یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کو مکس کر لینے کے بعد اس کا کلر چیک کریں دیکھیں پلکل ہماری ہری پیاس اور ہرے لیسن اور ساتھ میں ہرا دنیا اور پودینے کی چٹنی تھیار ہو چکی ہے ملک تا ڈابا میں آج ہم بنائیں گے ہری لیسن اور ہرے پیاس کی چٹنی چٹنیاں تو آپ نے بہت ساری بنائیں ہوں گی کھائیں بھی ہوں گی آج یہ ایک سپیشل اور بڑی زبردست اور بڑی ہیلتھی اس میں گارلک ڈالیں گے اور اس میں ہری پیاس پرنگیوں نہیں ہے اس سے بہت ہی چپ لیور آتا ہے اور یہ سید کے لیے بہت اچھا ہے گارلک تو آپ کو پتہ کہ سید کے لیے کتنا اچھا ہے چلیں جی آئے ہری پیاس اور ہرے لیسن کی چٹنی کے ایسے یہ بنانے کا پروسسٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کے اندر مکس یہ ہری پیاس ہے اور یہ لیسن یہ ہمارے آپ نے گرک ہے اس طرح آپ نے ان کو لے کے ان کو اچھی طرح کٹ لینا ہے بہت ہی ہیلتھی اور بہت ہی اچھی بان جانے والی چٹنی ہے یہ اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے پودینہ یہ دیکھیں جی تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے پودینہ پودینہ ڈال لینے کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر ڈالیں گے ہرہ دنیا ہرہ دنیا اور پودینہ یہ ڈال لینے کے بعد ان کو تھوڑا سا رفلی چاپ کر لیں گے ملک دہ ڈابا کو سسکرائب کرنے کے لیے رن نشان کو دبائیں ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو دبا کے آل پر کلک کر دیں اس سے ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی اس کو بالکل بداؤڈ مشین ہاتھ سے اس کو پیسیں گے یہ سارا مکچر اس کے اندر ڈال لیں گے اور اس میں جائے گی دو ہری مرچیں بھی اس کے اندر لیسن ہری پیاس اور پودینہ دنیا ڈال لینے کے بعد اس میں اندر ایڈ کرتے ہیں مرچیں مرچیں ایڈ کر لینے کے بعد اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا نمک نمک اپنے حساب سے آپ ڈال لیں ڈال لینے کے بعد اس کو پیس لیتے ہیں بلکل دیسی اور بہت سمپل بن جانے والی چٹنی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور جو لوگ پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں چلیں جی اس طرح میں اس کو پیس لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ چٹنی بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہماری اور یہ اتنی زبردست ہے جی کہ گاؤں دے ہاتھوں میں ایک پیاز ہو تندور کی روٹی ہو اور یہ مسالہ ہو اور بندہ آرام سے روٹی کھا لیتا ہے کچھ نخرا نہیں ہے یہ ماشاءاللہ پیسٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے ابھی چٹنی بناتے ہیں ایک پیالی کے اندر ہم نے دہی لے لیا اور اس میں جو ہم نے پیسٹ بنایا ہوا ہے وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں ایڈ کر لینے کے بعد اس کو کرتے ہیں مکس اور ہماری زبردست سی چٹنی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کو مکس کر لینے کے بعد اس کا کلر چیک کریں دیکھیں بلکل ہماری ہری پیاز اور ہرے لیسن اور ساتھ میں ہرا دنیا اور پودینے کی چٹنی تیار ہو چکی ہے یہ حازمے کے لیے بہت زبردست چٹنیاں آپ روٹی کے ساتھ اس کو کھائیں روٹی کے بعد بھی اس کی ایک دو چمچے لگائیں کیونکہ اس کے اندر گارلک گیا ہوا ہے گارلک صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ اس چٹنی کو ضرور بنائیں اور کیسی بنی ہے آپ کی ریسپی اس کا کمیٹ سیکشن میں مجھے بتائیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ